جس نے قرآن مجید میں سورة تین میں یہ اعلان فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین پیمانے میں پیدا کیا ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا ایک شہکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا ایک بہترین نمونہ ہے اللہ نے انسان کو جس انداز میں پیدا کیا ہے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں آج دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی انسان انسان کو سمجھنے سے قاسر ہے آدمی کو اللہ نے اسے بنایا ہے اس کا سسٹم ایسے ہے بڑے سے بڑے ڈاکٹر صاحب بھی ایک مقام پر آ کر کہہ دیتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ رگیں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں یہ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے کہاں بنا دیا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے کتنی ہزار رگیں ہیں وہاں خون اللہ کیسے پہنچاتا ہے اس لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا ایک شہکار ہے لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم یقین مانئے بہت سارے ڈاکٹر ایک جگہ پر آ کر کہہ دیتے ہیں ساری ہے ہم ماتی مانگتے ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہے پہلے سائن لے لیتے ہیں ہم نہیں کر پائیں گے فائی پرسنٹ دیتے ہیں دس پرسنٹ دیتے ہیں اس سے آگے ہم نہیں دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق بہت عظیم ہے بہت عظیم ہے جہاں انسان اتنا بڑا ہے اور جب یہ انسان اس ماتے کو لے جا کر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکاتا ہے تو پھر فوراً اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم ثم رددناہو اسفل سافلین پھر ہم اسے گرا دیتے ہیں اسفل سافلین میں اتنا بڑا انسان اتنی بڑی شخصیت اس کی یہ عظیم شہکارِ الٰہی اللہ کا یہ شہکار ہے اللہ کی تخلیق کا یہ جب اس سر کو پتھر کے سامنے حجر اور شجر کے سامنے توتے کے سامنے پرندوں کے سامنے کاہن اور جادوگروں کے سامنے قبر کے سامنے جھکاتا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا اس نے اپنے آپ کو گرا لیا ہے ثم رددناہو اسفل سافلین اس سے نیچے کا لفظ نہیں ہو سکتا اسفل سافلین میں نیچے گرا لیا ہے میرے بھائیوں جہاں انسان کی قدر و قیمت ہے وہیں انسان کی کمزوری بھی قرآن مجید نے بتائی ہے میں نے قرآن مجید کی تین آیتوں کے ٹکڑے تمہارے سامنے پڑے ہیں جہاں انسان اتنا بڑا ہے وہاں اس کی ایک کمزوری ہے قرآن مجید سورہ نسان میں اللہ فرماتا ہے بھائی انسان بڑا کمزور ہے اسی ممبر پر میں نے یہ لفظ اس سے پہلے کہا تھا ابن عطیمین رحمہ اللہ کی شرعہ میں نے تمہارے سامنے بیان کی تھی عربی میں پڑھ کر انسان کمزور ہے پھر ایک اور جگہ پر اللہ کا رشاد ہے انسان بڑا لالچی ہے بڑا ہریس ہے اسے کمائی کا شوق ہے جتنی ہوتے رہے کماتا جائے گا اور جب نقصان آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ نافرمانی کرنے لگے گا شکوہ شکایت کرنے لگے گا قرآن بار بار کہتا ہے ادھا مسہ الشر اور جب شر اسے ملتا ہے جزوعہ بن جاتا ہے بڑا چلانے لگتا ہے اور جب خیر ملتا ہے تو پھر اس کی شکلہ الگ بدل جاتی ہے ایک اور جگہ پر اللہ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَا انسان بڑا جلدباز ہے فیصلے جو لیتا ہے بڑی جلدی میں لیتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا چاہیے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَا یہ انسان کی کمزوری ہے میں نے تین قرآن مجید کی آیتیں تمہارے سامنے پڑی ہے وہ کمزور ہے انسان وہ لالچی ہے حریص ہے انسان جلدباز ہے انسان قرآن مجید ہے کہنے کے بعد صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ لفظ بیان فرما دیا تین چیزیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں جو انسان کو گناہ کرنے پر بھارتی ہیں